کبھی شہید اسماعیل ہنیہ کو شہید کیا جاتا ہے کبھی حسن نصر اللہ کو شہید کیا جاتا ہے بہت بڑا نقصان ہے یہ مقاومت کا محور بھی تھے اور اس کی سب سے بڑی طاقت تھے اسرائیل کے خلاف انہوں نے اس مقاومت کو بہت تقریب دی تھی ان کے ساتھ شامل حال بھی ہونا چاہتے تھے کہ اس میں محسز یہی تھی کہ کشمیر کو فلسطینہ بن نہیں دیا جائے یہ حزباللہ یا حماس نہیں ہے پورا ایک مقاومت جسے ریزیٹنس کا آپ ایکسس کہتے ہیں پورا فورس ہے پوری مقاومت ہے جو حزباللہ اور فلسطین کے لوگ اسرائیل کے خلاف جو لڑائی لڑ رہے ہیں تو اسی کا حصہ ہے کبھی شہید اسماعیل ہنیہ کو شہید کیا جاتا ہے کبھی حسن نصر اللہ کو شہید کیا جاتا ہے تو یہ فلسطین کے مظلوم کی جو لڑائی ہے اس میں جو ریڈ کی ہڈی ہے اس کو توڑنا چاہتے ہیں اسے کمزور کرنا چاہتے ہیں اور بہت برا نقصان پہنچا اس شہادت کے ذریعے فروٹس بھی تھا وہ ان کے ساتھ شامل حال بھی ہونا چاہتے تھے کیونکہ جو کشمی کے عوام اسرائیل کے ذریعے جو زیادتیہ ہوتی ہے فلسطین کے ساتھ اس حالت کو سمجھتے ہیں ان زیادتیوں کو سمجھتے ہیں ان کی مظلومیت کو سمجھتے ہیں ان کے غاصبانہ رویے کو سمجھتے ہیں تو فلسطین کے لوگوں کے ساتھ ہمیشہ جو کشمی کے عوام رہی ہیں کشمی کے عوام بالخصوص فلسطین کے عوام کے ساتھ رہی ہیں اور جب اس طرح کا نقصان پیش آئے اس عوام کو فلسطین کے لوگوں کو لبنان کے لوگوں کو تو یہ جائز ہی تھا کہ کیمپیننگ کو روکا جائے حالانکہ الیکشن کے اہداف جو کیمپیننگ تھی اس میں میسیج یہی تھی کہ کشمیر کو فلسطین نہ بننے دیا جائے ہمارے اہداف بھی اسی طرح کے ہے اور چونکہ الیکشن میں آپ دیکھتے ہیں کہ تھوڑا سا جیشن کا ماحول ہوتا ہے تو اس ماحول سے تھوڑا سا گریز کیا جائے اور ان کی شہادت کو احترام دیا جائے سینک الیکشن کیمپیننگ کو احترام کیا تھا